بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ ماملو خیر و فیلس ہوں گے ناظرین اکرام گندم اور منجی کے بعد وہ کسان جو کہ گنہ کاش کر رہے تھے اور مسلسل گنہ کاش کرتے آ رہے تھے اور کچھ نے جو ہے وہ گندم اور منجی سے تانگ آ کے گنے کا رکھ کیا تو ان کے لیے بھی ویسے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری حکومت کی اس طرف توجہ نہیں اور خاص طور پر پنجاب میں جو مریم بی بی ہم پر مسلسل کی گئی ہے جس نے آج تک میرا یہاں پہ مقصد کسی خاص پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں میں خود دیکھ کاش کار کا بیٹا اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کاش کار کسان کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور آپ خود دیکھنے نا ڈی اے پی کا ریٹ دیکھنے مختلف خادوں کا ریٹ دیکھنے سپریج جس طرح مطلب اب جو فصلوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں سپریج کرنے پڑتے ہیں کھاتیں ڈالنا پڑتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کیا نتائج دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جی گندم کا جو ریٹ آگے منجی کا جو ریٹ چل رہا ہے اور پھر گنے کے حوالے سے ابھی جو شوگر ملز اسوسییشن ہے انہوں نے بقیدت طور پر یہ جو ہے وان کیا ہے کہ اب ہمارے پاس تقریباً میں فیکسن فگرز دیکھ رہا تھا بارہ شریعہ پانچ لاک ٹن جو شوگر ہے نا وہ پہلے سے پڑی ہے اور ہم جو ہے آگے کرشنگ سیزن جو ہے وہ سٹار نہیں کرنے جا رہے ہم گنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گنہ مزید آپ سے نہیں خرید دیں گے جب تک آپ کی جو پہلے شوگر پڑی ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی ایکسپورٹ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے آپ کی جو ہے وہ گندم دیکھ لیں آپ کا چاول دیکھ لیں پھر آپ گنے کی باری آئی ہے تو گنے کا بھی یہی حال ہے آپ امدازہ نہیں لگا سکتے پاکستان جو ہے نا دنیا کے دنیا کے ٹاپ فائیو کنٹریز میں آتا تھا کہ جو ایکسپورٹ یعنی پاکستان کی اگری کلچر کی جو ایکسپورٹ تھی نا وہ اتنی تھی کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ فائیو کنٹریز میں آتا تھا اور اس سال بھی اب باقی کو چھوڑ دیں آپ اس سال بھی جو عام کی ایکسپورٹ ہوئی مختلف باقی کنٹریز میں پاکستان کی عام کی وہ میں دیکھ رہا تھا بیالی ساریہ تین ملین جو ہے وہ ڈالرز کی بیر ایکسپورٹ ہوئی پاکستانی عام کی اٹس مین کہ آپ کی جو ایگری کلچر ہے وہ پاکستان کو کتنا آپ کو اندازہ لگیں جس طرح سے ڈالر بیر سے آئیں گے تو پاکستان کو واضح سی بات ہے فیدہ ہوگا صرف کسانوں کو فیدہ نہیں ہو نہ کاشکاروں کو فیدہ نہیں ہو نہ بلکہ اس حکومت کو فیدہ ہونا ہے اور یہ حکومت انہیں پتہ ہی نہیں ہے اب میں مریم بی بی جس کو ہمارا سی ایم بنایا گیا اس نے آج تک گنے کا ایک ٹھیلہ ادھر سے افا کر ادھر نہیں رکھا مطلب انہیں کیا انہوں نے کوئی مشکلات جیلی ہیں انہیں پتہ ہو جو انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ سے کام کیا انہوں نے آج تک کیونکہ ہم عام انسانوں سے ہم عام کسانوں سے ہم کاشکاروں سے کوئی بندہ اوپر آتے نہیں اور ادھر سے کسان اسوسییشن نے جو وہ اعلان کیا ہے تجاج کا بیچارے وہ خود نکلتے ہیں کسان نکلتے نہیں یا دردتے ہیں واضح سی بات ہے اور جہاں پہ دیکھیں کہ اب جو میں تو بلکہ اب سجیسٹ کر رہا ہوں کسان بائیوں کو کاشکار بائیوں کو میں خود جانتا ہوں ویسے تو بہت مشکل کی بات ہے کسانوں کے لیے کہ جو ہے وہ ان فصلوں کی طرف جائیں کیونکہ دیکھیں سبزیوں کے ریٹ اب کتنے بڑھ گئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باقی فصلوں کے ریٹ کم ہو رہے ہیں وہی پہ سبزیوں کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں تو میں اب جو ہے وہ ویسے بقیر طور پر میں نے مختلف ویڈیوز مختلف سبزیوں کو آپ نے کس طرح سے کاش کرنا ہے میں جانتا ہوں میں خود دیکھ کاشکار کا بیٹا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ سبزییں کاش کرتے ہیں اور پھر زیادہ سبزی جب آپ کاش کریں گے یعنی ایکڑوں میں تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بندے آپ کو رکھنے پڑیں گے مطلب بہت زیادہ اس پہ بھی اخراجات بہت زیادہ ہیں گے خیر اس میں آمدن ہے بٹے بھئی بھئی بات آ جاتی ہے محنت کی محنت بہت زیادہ لگتی ہے بٹ آپ کو اس طرف تھوڑا سا روک کرنا ہوگا نہیں تو وہی حال بچتا ہے آپ کو آباز اٹھانی ہوگی جہاں تک ہم جو ہے وہ اوقات رکھتے ہیں اپنی ہمارے پاس یہ چینل ہے ہم اس کے تھوہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور جو کسان اتحاد اسوسییشن ہیں اس نے بھی بقیدہ طور پر اتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے آپ کو اس کی بھی سپورٹ کرنی ہے اور خاص طور پر یہ حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کچھ تو نظر جو ہے وہ ڈال دی ہوگی کسانوں پر کاشکاروں پر کہ جو اتنی میند کر رہے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ میں آپ چاول گندم کپاس اور جو آپ کا عام ہے اس طرح کی فصلیں ہیں ان کی جو ایکسپورٹ تھی یہ پاکستان اس وجہ سے بہت زیادہ بیٹ سے ڈالرز کما رہا تھا بیٹ جا رہے تھے اب ان کی ایکسپورٹ پر توجہ بلکل ختم ہوگی بلکہ انہوں نے آپ خود دیکھیں نا گندم بیٹ سے زیادہ منگوالی اور پھر آپ کے سامنے کسان کو جس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں سوچنا ہوگا بیٹ کے جو ہے وہ کسان پر تھوڑی سی نظر ڈالنی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود سوچیں یہ کسانوں کو اتنا زلین نہ کریں کیونکہ کسان نے جو ہے وہ گندم کا ریٹ دیکھ کے برداشت کر لیا مونجی کا جو ریٹ چر رہا ہے برداشت کر لیں کتنا برداشت کریں گے واضح سی بات ہے جتنا بیجنے پر خراجات ہو رہے ہیں اتنے جو گھار ہیں فصل اس سے نہیں بچ رہا تو واضح سی بات ہے کسان نے پھر وہ کہتے ہیں پنجابی کی اقتک کے کسان نے نکل نہیں ہے تو جب کسان نکلے گا تو پھر بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسان پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تھوڑا سا اپنے معاملات کو اپنے سائیڈ پر رکھیں تمام جو ہمارے مختلف وزیر ہیں ان کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور اس پر سوچنا ہوگا کیونکہ ہماری جو اگری کلچر ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اگری کلچر کو آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا